بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبداللہ بن امتیاز مخاطبہ آپ بھائیوں سے امتیاز آٹوز اٹک ہنڈا سنٹر سے آج میں آپ بھائیوں کو دو آزار اٹھارہ موڈل کا فیول ٹینک اور دو آزار انیس موڈل کا فیول ٹینک دکھانے جا رہا ہوں جینین اٹلس ہنڈا کا اور ساتھ کچھ قیمتی معلومات بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ دو آزار انیس موڈل کا جینین فیول ٹینک ہے اور میں نے تقریباً تین سو کے قریب ٹینکیوں کی اوپر ویڈیوز بنائی ہیں لیکن اس کے بوجود بھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اکثر تو ان کے لیے میں دوبارہ سے کچھ زیادہ ڈیپس میں جا کے ان کو بتانا چاہتا ہوں دو آزار انیس موڈل کا فیول ٹینک جو ہوتا ہے جینین اس کے اوپر مونو گرام لگے آتے تھے اور یہ بغیر سکریو کے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سٹکر کی قوالیٹی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہ جینین ہے ایٹلا سنڈا کا اور اس کے علاوہ جو اس کی نشانی ہوتی ہے یہ ڈھکن سے چیک کریں یہ ڈھکن جو ہے اس کا لمبا ہوتا ہے اندر سے جو اس کا نیک ہے یہ والا یہ جو پتری ہے یہ جب آپ نیا فیول ٹینک لے تو انشور کریں یہ ڈھکن کہیں سے کٹا ہونا ہو یہ دیکھیں اگر کٹا ہو تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اس کا ڈینٹ وغیرہ نکلا ہوگا کیونکہ جو اوزار ڈینٹ کو نکالنے کے لئے کام آتے ہیں وہ اس کا اندر تب ہی جائیں گے جب اس کا نیک کٹے گا یہ ٹیکنک کے لئے بات بتائیے آپ لوگوں کو پلس فیول ٹینک میں یہاں پہ آپ آئیں دیکھیں ایک تو یہ کوڈ ہوگا یہ والا اور پلس یہ ایک لکیر سی ہوتی ہے جو ویلڈ ہوئی ہوتی ہے اس کی مطلب اس کو یہاں سے پریس کیا جاتا ہے اس وجہ سے یہ ایک لکیر ہوتی ہے نظر آ رہی ہوگی اور یہ ڈبل چادر ہوتی ہے اس کی ساری سائٹس پہ ٹیک ہے ایک اور سوال اکثر لوگ کرتے ہیں دیکھیں جی یہ فیول ٹینک جو ہے نیچے سے کلر نہیں ہے تو جینین فیول ٹینک نیچے سے ہمیشہ کورا ہی ہوتا ہے ٹیک ہے میرے بھائیو یہاں آپ اس کی یہ دیکھیں یہ ایک پریس لگی ہوئی ہے مطلب اندر سے اندر کی طرف اس کی جو ہے نا اس کو ایک مشین کے ذریعے اس کی پریس لگی ہوتی ہے یہ سی یا ڈی شیپ کی ہوتی ہے یہ دو یہ تین اور یہ چوتھی کے اوپر یہ پتری ویلڈ ہوتی ہے اور تھرٹی ون ہنڈر گرامز کا یہ فیول ٹینک ہوتا ہے یہ دیکھیں چادر ساری ڈبل ہے اول سے آخر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ وقار انڈسٹریز کے جو فیول ٹینک ہوتے ہیں ان میں یہ نشانی نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ وقار انڈسٹریز کا فیول ٹینک ہے آپ یہ ڈھکن دیکھیں چھوٹا ہے اس سے یہاں پہ دیکھیں کوڈ بھی نہیں ہے اور جو نشان میں نے بتایا تھا وہ بھی اتنا واضح نہیں ہے پلس جو ڈبل چادر میں نے آپ کو بتائی ہے ہے تو ڈبل لیکن وہ اتنی زیادہ آپس میں پریس ہوتی ہے پھزن نہیں چلتا اور دیکھیں یہ نیچے سے پینڈ بھی ہے پینڈ کی فینشنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس فیول ٹینک کا وزن بھی جینین کے برابر برابر یہ صرف 20 گرام کا فرق آتا ہے تو یہ موٹی موٹی نشانیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو ٹاپوں کی نشانیں بھی بتا دیتا ہوں یہ یورو ٹو کا ٹاپ ہے جی 2019 مانڈل جس کا بھی فیول ٹینک دکھا ہے اس کو بھی میں نے اوپن کیا تھوڑی دیر پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپے کے اوپر یہ ایک سٹیمپ ہوتی ہے یہ ہونڈا بھی لکھا ہوتا ہے اور یہ اٹلس ہونڈا کی منفیکچرز مختلف ہوتے ہیں جو اپنی وہ لگاتے ہیں سٹیمپ یہ بلیس والا ہے رائٹ سائٹ کا یہ دیکھیں اندر سے اس کا سپریے پورا نہیں ہوا ہوا بعض اوقات زیادہ سپریے ہوتا ہے بعض اوقات کم ہوتا ہے یہ دیکھیں اب اس کا سپریے زیادہ ہوا ہوا ہے یہ کمپنی سے اسی طرح آیا ہے اسی طرح 2018 موڈل کے یہ ٹاپیں ہیں یہ دیکھیں اب اس کا منفیکچرز الگ ہے یہ سٹیمپ بھی آتی ہے یعنی ان میں اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ABS اس کے اوپر منشن ہے اور یہ دیکھیں یہ منشن ہوتا ہے یہ L سائٹ کا ہے یعنی کہ لیفٹ سائٹ کا L منشن ہے اس کے اوپر رائٹ والا جو ہوگا اس کے اوپر R منشن ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس پہ لیفٹ لکھا ہے R اور L سے پہچان ہوتی ہے اس کے اندر دیکھیں مختلف سٹیمپ ہے یہ ہنڈا لکھا ہوا بڑے سائز کا دوسرے میں میں نے آپ کو بتایا بلیس کی سٹیمپ ہے تو یہ تین سے چار وینڈرز ہیں ایٹلس ہنڈا کے جو ہنڈا کو مال بنا کے دیتے ہیں جبکہ جو ڈاؤن موڈل ہے گیارہ موڈل تک اس کی سٹیمپ ڈیفرنٹ آتی تھی 91 to 95 کی سٹیمپ ہوتی ہے میں دکھا دیتا ہوں وہ بھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹلس ہنڈا کا جینئن ٹاپا یہ 91 سے لے کر 95 تک یہ سٹیمپ ہے اس کی اوپر تو یہ جو مٹیریل ہے یہ وائٹ مٹیریل ہوتا ہے تو جینئن آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ موٹی موٹی نشانیاں تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھی مختلف لوگوں کے مختلف موڈلز ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ والی سٹیمپ لگی ہوئی ہے یہ کہیں کسی نے چینج تو نہیں کر دیا کوئی ایسی بات نہیں بلکل یہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور بھی دکھانا چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو آزار پندرہ موڈل کے یہ ٹاپیں ہیں سی جی وان ٹو فائیو کے یہ دیکھیں یہ اول سٹاک میں آیتا تھا یہ وائٹ سٹیکر اور نیو میں یہ آ رہا ہے یہ ییلو سٹیکر آ رہا ہے اس میں یہ دیکھیں یہ اندر سے اس میں پینٹ ہوا وہ بلیک اور اس میں دیکھیں یہ پینٹ ہی نہیں ہوا حالانکہ یہ سیل پیک ہے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ یہ مختلف بیچز میں آتے ہیں تو اکثر اندر سے پینٹ ہونا رہے جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب بلکل نہیں ہوتا کہ یہ کوئی کاپی آیا یا کوئی اور ہے تو بلکل ایسے پاسیبل ہے اور جس کے ابھی ٹاپیں دیکھائیں ہیں یہ اس کا فیول ٹینک ہے جینین ایٹلس ونڈا کا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اندر سے بلکل ہوکے ہیں نیو ہے فریش ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک اور شیئر کریں نئے آنے والے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں نئی ویڈیوز لے کر جلد حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھئے گا بہت شکریہ السلام علیکم